اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواحانہ خجور کی گھٹلیاں پھینکیں نہیں دل کے مسائل ہائی بلڈ پریشر شوگر کولیسٹرول اور حازمہ بہتر کرنے کے لیے خجور آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہے خجور کے بے شمار فوائد ہیں اور آئے دن سائنس نئے نئے انکشافات کرتی رہتی ہے عام طور پر لوگ خجور کھا کے اس کی گھٹلیاں پھینک دیتے ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی سی نظر آنے والی معمولی چیز میں قدرت نے کتنے بے شمار فوائد رکھے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ شوگر کے لیے بلڈ پریشر کے لیے دل اور دماغ کے لیے میدے کے مسائل کے لیے کتنی مفید ہے اس کو کس طریقے سے تیار کرنا چاہیے سب سے پہلے نرم خجوروں میں سے اس کی گھٹلیاں نکال کے الگ کر لیں اب ان کو اچھی طرح سے دو کے دوپ میں خوشک کر لیں جب یہ خوشک ہو جائیں تو ان کو کسی برتن میں ڈال کے کوٹ لیں کوٹنے کے بعد ان کو گرائنڈ کر کے ان کا باریک پاودر بنا کے ان کو چھان کے کسی بھی شیشی میں ڈال کے رکھ لیں یہ آپ نے صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ ایک چمچ سفوف کھا لینا ہے روٹین کے ساتھ استعمال کریں یقین جانے ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ہائی شوگر، ہازمے کے مسائل، دل اور دماغ کے مسائل یہ تمام ازائے رئیسہ پر اسی طرح کام کرے گی جس طرح کے کوئی بھی بہترین میڈیسن کام کرتی ہے خجور کو ضرور کھائیں لیکن اس کی گٹلیاں نہ پھینکیں اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کی گٹلیاں ہمیں فائدہ دیتی ہیں لیکن ہم ان کا اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرتے ان میں سے ایک پھل جامن بھی ہے جامن کی گٹلیاں انتہائی مفید ہیں جو لوگ شوگر کے مریض ہیں شوگر پر کسی بھی قسم کی میڈیسن جب کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو جامن کی گٹلیاں اس پر لازمی کام کرتی ہیں ان کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے جامن کھا لیں گٹلیاں سنبھال لیں اچھی طرح سے دو کے ان کو دوپ میں خوشک کر کے ان کا پاودر بنا لیں یہ گٹلیاں تو عام پنسار سے بھی مل جاتی ہیں لیکن خجور کی گٹلیاں آپ کو گھر پر خود بنانی پڑیں گی پنسار سے آپ کو نہیں ملیں گی یہ بنا کر دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ یقین جانے بلڈ پریشر شوگر اور کولیسٹرول جیسی بیماری سے آپ کا چھٹکارہ ہو جائے گا اور آپ کا حازمہ بھی بہتر ہو جائے گا صبح نہار مو ایک چمچ دودھ کے ساتھ آپ نے لینی ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان تو کسین کو گناہ دنوین موسیقی